ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آیا حضور صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ متسعہ حضور قیامت کب آئے گی حضور نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں صحابہ نے جو ہے یہ سوچا کہ شاید حضور نے اس کی بات کو سنا نہیں یا اندیکھا کر دیا لیکن جب حضور نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ جو عرابی آیا تھا وہ کہاں ہیں تو وہ کہنے لگا انا یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہوں میں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا کسی نے پوچھا کیفہ اداعاتیہ حضور کیسے ضائع کر دیا جائے فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَحْلِهِ فَانْتَذِرِسَا جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا اور یہی حالت ہے آج قیامت کا انتظار کریں حضور علیہ السلام جو ساری نشانیاں اکثر پا لی گئی ہیں آج ایک منڈک سے جو ہم لوگ در رہے ہیں یا تھوڑے بہت معاملات سے جو شور مچا رہے ہیں کمروں میں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آخرت کا پھر جہنم کا معاملہ الگ ہے تو اس معاملات کی تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کیے حضور سے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے اشارت فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اَنْ جُرْفَعَ الْعِلْمُ علم اٹھا لیا جائے گا اور پھر اشارت فرمایا کہ جہالت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا جہالت باقی رہے گی زنا عام ہو جائے گا ایک حضور علیہ السلام کی حدیث اور ہے جس میں میرے حضور نے کتاب العلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں میرے حضور نے اشارت فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا اِنَّ اللَّهَ يَقْبِدُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَاد اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب علی صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ علم کو اٹھا لے گا اور پھر ارشاد فرمایا علم اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو چھین لیا جائے گا بلکہ ارشاد فرمایا فرمین پہ کوئی علم باقی نہیں رہے گا پھر کیا ہوگا اِتَّخَزَنَّاسَ رُعُوسًا جُحَلًا پھر لوگ کیا کریں گے جاہلوں کو پکڑیں گے اور اپنا امیر بنا لیں گے نا اہلوں کو پکڑ کے لوگ جو ہیں وہ مسندوں پہ بٹھا دیں گے اب پھر مسندیں جب اہل سے کھالی ہو جائیں گی نا اہلوں کو اس پہ بٹھا دیا جائے گا اب لوگ آئیں گے اب لوگ ان کے پاس آئیں گے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ جب ان سے آکے فتوے پوچھیں گے تو یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمرا ہوں گے قوم کو بھی گمرا کریں گے تو آج ہماری حالت دیکھیں ہم لوگ اب دیکھو سعی صاحب نے اتنا سمجھا ہے اس کے باوجود اسٹیز والے جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو عوام آپ لوگوں سے پھر کیا جو ہے وہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا ہے قوم مسلم کا آج جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاتھ کے اندر ایک جو ہے کڑا پین لیں یا پھر یہاں پہ مولی باندھ لیں ایک بولٹ موٹر سنکل ہو ہمارے پاس کانوں کے اندر مندریاں ڈال لیں اور پھر جو ہے فیشنی جو ہے ہم لوگوں نے بنا رکھی ہو داڑی اور سارا دن یا ساری رات جو ہے چوکوں اور چوراؤں پہ ہم لوگ چکر لگائیں قوم مسلم کی حالت یہ رہ گئی ہے نشے کے اندر ہمارا نوجوان شراب کھوری کے اندر ہمارا نوجوان بدکاری حضور علیہ السلام نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی اس میں سے بتایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت فیل جائے گی پھر ارشاد فرمایا شراب عام پی جائے گی اور ارشاد فرمایا زنا عام ہو جائے گا یہ قیامت کے نشانیاں ہیں اور یہ دھیرے دھیرے کر کے ساری ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن نہ ہمیں پھر جیسے امام احمد رضا خان فازل بریلیوی نے کہا تھا کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کچھ بھی پلے نہیں رہا ہمارے سب کچھ لوٹ گیا ہے